اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبا صدق اللہ لزیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی اللہ مسلح علی سیدنا ومولانا محمد محلن الجود والکرم والی وصحبہ بارک وسلم حمد و صلاة کے بعد آج رمضان المبارک کی ستائیس می رات ہے امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سمیت بہت سارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ یہی لیلت القدر کی رات ہوتی ہے اگرچہ وہ اس بات کو تیہ نہیں کرتے لیکن فرماتے ہیں یہی اکثر ہم نے اسی مقام پر لیلت القدر کو پایا ہے نبی رحمت علیہ السلام نے صحابہ اکرام علیہ مریدوان کے سامنے گزشتہ امتوں کے احوال ذکر فرمائے کہ ایک ایک ہزار سال ان کی عمریں ہوتی تھی پندرہ پندرہ سو سال تک وہ زندہ رہتے تھے تو صحابہ کے دلم میں تجسس پیدا ہوا کہ اگر عمر ہزار سال ہوگی تو نماز بھی تو ہزار سال ہی پڑھیں گے اگر عمر پندرہ سو سال ہوگی تو روزے عبادتیں یہ سارے کام بھی تو بڑے زیادہ کرتے ہوں گے تو یہ شوق جب پیدا ہوا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب میں ایک رات دیتا ہوں لیلت القدری خیر من الف شہر جو رات ایک ہوگی پر ہزار مہینے سے بہتر ہوگی ہزار مہینے سے یہ رات اگر کسی کو مجسر آ جاتی ہے اور پھر وہ صدق دل کے ساتھ یعنی توجہ کے ساتھ انہِ مارک کے ساتھ احتساب کی نیت سے گناہوں کی معافی کی نیت سے اگر وہ اس رات کا قیام کرتا ہے عبادت کرتا ہے ذکر کرتا ہے تو محبوب کریم علیہ السلام نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے دین شریعت قرآن اسلام یہ بحث کرنے نہیں آیا دنیا میں علماء جو بحث کرتے ہیں وہ توضیحات کے لیے تشریحات کے لیے تفاصیر کے لیے وہ ان کا مقام ہے لیکن ہم جو عوام بحث کرتے تو سمجھ لیں کہ دین بحث کرنے کے لیے نہیں آیا دین تو عمل کرنے کے لیے آیا اس پر عمل کیا جائے گا عمل کی کوشش کی جائے گی اور قرآن مجید نے کہا من عامل صالحم من ذاکرین او انسا جو کوئی بھی اچھے عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو وہو مؤمنون شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو فلا نحیینہو حیاتاں تیبا فرمایا ضرور ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے جو عمل والے لوگ ہوتے انہیں اللہ کون سے زندگی دیتا ہے حیاتِ تیبا پاکیزہ زندگی اللہ پاک ساو ستری غلازتوں سے پاک زندگی دیتا ہے جو بندہ عمل کرتا ہے توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں پچھلے گناہ پر شرمندہ ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرتا ہوں انسان ہے وعدے کے باوجود بھی کہیں گلتی کر لیتا ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے لیکن وہ ساری رات روتا رہا ہر مسجد سے چیخنے کی آواز آئی اس نے ساری رات مسجد میں روکے گزاری لیکن جھوٹ چھوڑنے کا اس کا ارادہ ہی کوئی نہیں وہ تو کہہ رہے تین دن کا رمضان رہ گیا ہے پھر میں نے دیکھ نہیں لے نا تمہیں فساد چھوڑنے کا اس کا پروگرام ہی کوئی نہیں وہ تو میاں تیشدہ بات ہے کہ صویرے وہ دکان پہ جائے گا اور صبح جو بیسن بیچے گا نا سمو سے پکوڑے کے لیے اس میں بھی ملاور کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو یہ ساری رات توبہ توبہ کہنے کا کیا مطلب ہوا کھل کے ساری رات اس نے توبہ توبہ کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ رات کو نہ گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اچانک رو پڑے حضرت عمر باسٹھ سال عمر ہے خلافت کے آخری ایام چل رہے ہیں تو رو پڑے ایسے ہی گھر میں بلا وجہی آپ کی اہلیہ نے زوجہ نے بیٹے کو اٹھایا فرمایا پتا کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے کہیں کوئی تکلیف تو نہیں درد تو نہیں سابزادے آئے اببا جی کیا بات ہے فرمایا امام کو بلاؤ سب لوگ جمع ہو گئے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹھو میرے اردگیرد سب بیٹھ گئے تو فرمانے لگے آج جب میں مسجد سے نکلا تھا تو میرے نبی پاک کے سچے سے آبا سچے رسول کے سچے سے آبا حضور کے سچے غلام یہ کہہ رہے تھے کہ عمر بڑا ہی اچھا ہے عدل والا ہے انصاب والا ہے تو اببا جی اس میں رونے والی کیا بات ہے تو فرمانے لگے در یہ لگتا ہے کہ باہر تو میں اچھا تھا کہیں گھر میں تو نہیں کوتانیاں کرتا رہا میری بات پر توجہ کرنا کہیں گھر میں آپ باتیں سن لیں تو شاید جتنی میں کرتا ہوں دوسرا کاری کوئی نہ سکے لیکن جب عمل کے رستے پر ہم نکلتے ہیں تو وہ مسدود ہے وہ بند ہے عمل کس نے کرنا ہے آپ کوئی آیت پڑھیں تو یہاں غلطی نکالنے والے بیس لوگ مل جائیں گے بیس لوگ لیکن اس عائد پہ عمل کرنے والے کتنے ملیں گے تو حضرت عمر فاروق رو رہے تھے کہنے لگے کہیں تمہارے حقوق تو نہیں پامال کرتا رہا تو آپ کی اہلیا نے جب سنا تو وہ کہنے لگی عمر مجھے تو بڑا پرانا شکوہ ہے آپ کو جاہو جلال اتنا تھا میں بات نہیں کر سکی عمر تم نے سارا دن مسجد میں گزار دیا اور ساری رات نکاح بڑھ کے مدینے کی گلیوں میں گزار دی میں تو زندگی کی کوئی خوشی دیکھ ہی نہیں سکی چاہا تو میرے اندر بھی تھے نا کہ میرا شہر کچھ گھڑیاں بیٹھتا کہیں مجھے لے کے جاتا تو میں تو کچھ نہیں دیکھا مجھے بڑا شکوہ ہے تو حضرت عمر کہنے لگے چل اللہ کی رضا کے لئے معاف کر دے بھئی معافی بیوی سے نہیں مانگی جا رہی معافی اپنی غلطی کی مانگی جا رہی یہ سمجھ لیں بیوی کے لئے تو خامد کا بہت بڑا مقام ہے نا لیکن یہاں غلطی کس بات کی ہے اپنی کمزوری پر غلطی کا اطراف کر کے معذرت کا سوال کیا جا رہا ہے تو حضرت عمر کہنے لگے معاف کر دے تو اہلیہ کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی میری شرط پوری کریں فرمایا وہ کیا فرمانے لگی قیامت میں جب اللہ آپ کے لئے جنت کا حکم دے گا تو آپ میری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے کہ یا اللہ مجھے کپڑے دھوکے دیتی تھی میری عزت کی حفاظت کرتی تھی میرے بستر کو پاک رکھتی تھی کہیں گے تو حضرت عمر فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ رہا رب نے اگر عمر کو اپنے فضل اپنے کرم اور اپنے معبوب کے صدقے جنت دی تو عمر تیرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا عمل کا رستہ عمل کا رستہ دیکھیں نا دو دفعہ استاد بات کرتا ہے دو دفعہ اور کوئی زیادہ ایک تو ہے نا کہ ام میں اور جناب ام میں ڈور ایم فیل اور پھر پی ایچ ڈی کیزم کا استاد ایک وہ جو میٹرک پی ٹی سی ٹیچر ہے نا وہ دو دفعہ سٹوڈنٹ کو کام کہے تو تیسری دفعہ وہ نراض ہو جاتا ہے کہتا ہے میں دو دفعہ کا آئے بچے کو آپ دو دفعہ کہتے ہیں اور اگر تیسری دفعہ کہنا پڑے تو خصہ آتا ہے نہیں آتا بھئی تو نے اتنی دفعہ کہا ہے تو سمجھ نہیں رہا بات کو اور اگر اللہ کریم قرآن مجید میں سینکڑوں دفعہ کہے نماز پڑھو سینکڑوں دفعہ اور یہ بہانے کر رہا ہے یہ بھی پروگرام بنا رہا ہے پھر کہتا ہے میں بے چان رہتا ہوں میں بے قرار رہتا ہوں عمل کا رستہ اس کو اختیار کریں آپ سکون میں رہیں گے بدعمل آدمی اور بےعمل آدمی یہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں ہمیشہ عمل کریں توبہ کریں تو پھر بدل جائیں پھر تبدیلی آئے اور یہ کچھ مشکل کام نہیں جو بدلنے والے تھے وہ بدل گئے بڑا کچھ کرتے تھے پر پھر وہ لوگ بدل گئے حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا دلدادہ تھا عورتوں کا اور میرا ماحول یہ تھا کہ میں قتل بھی کر لیتا تھا ماز اللہ چوری بھی کر لیتا تھا اور رات میری طبیعت تھی ماز اللہ نہیں سے نہیں عورت کے پاس جانا کہتے ہیں ابو جال نے اعلان کیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا سر اقدس ماز اللہ کاٹ کے لائے گا نقلِ کفر کفر نباشر سو سرخ اونٹ انام ملے گا تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں بہت سارا انام اصل کروں گا قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اگر میں رزق میں کشادگی دے دوں زیادہ پیسے دے دوں فرمایا باغی ہو جائیں وہ وہ سرکش ہو جائیں یہ بہت سارے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ اعتدال میں رکھتا ہے تو یہ ان کے لئے بہتر ہے ہر بندہ دولت کے ہوتے ہوئے نیک ہو سکتا تو یہ اللہ اگر رکھتا ہے نا اعتدال میں تو شکر کرے اللہ کا ورنہ تو لوگ عیاشیاں کریں پتہ نہیں کیا کچھ کر گزر تو حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے خنجر تیار کیا اور میں نے بگل میں اس کو چھپایا اوپر میں نے چہدر اوڑ لی اب میں مجھے پتا تھا ظہر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توافہ کعبہ کے لئے بیت اللہ شریف کے توافہ کے لئے جاتے ہیں کہتے ہیں میں بھی اس طرف بڑھا رستے میں نا وہ خاتون جس کے گھر میں نے رات آنا تھا میں نے دروازے پہ دستک دی میں نے کہا کہ تیار رہنا تیار رہنا آج میں بڑے پیسے لے کے آؤں گا اسے میں نے یہ کہا اور پھر میں چلا گیا بیت اللہ شریف کا توافہ کرنے کہتے ہیں اللہ کے محبوب بھی توافہ کر رہے تھے تو میں نے بھی توافہ شروع کر دیا ارادہ یہ تھا کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام میرے قریب سے گزریں گے تو موقع پا کر میں گزریں گے